ہر جزاء الاحسانی اللہ الاحسان کیا بہترین عمل کی جزاء بہترین تحفہ نہیں ہوگی یہی تو ملے گا یعنی اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت نعمتیں دینے کے بعد پھر خود کہہ رہا ہے تم نے تو بہترین کام کیا تھا نا تمہیں تو بہترین ہی ملنا چاہیے ہر جزاء الاحسانی اللہ الاحسان اب یہ کہنے کے بعد جب احسان کی بات آئی کیونکہ انسان کو ہر چیز پسند ہے لیکن آخر کا جو خوشی اس کو ایک دوسرے میں ملتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتی جو کلائمیکس انسان کی خوشی کہ آپ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ چلے جائیں اکیلے جائیں گے مزا نہیں آئے گا خائدہ نہیں دنیا کے سب سے اچھے کھانے کھا لیں اکیلے بیٹھے کھا رہے ہوں گے نہیں اچھا لگے گا وہاں بیٹھ کے آپ اپنی فوٹو لیں گے اکیلے بیٹھے ہوئے ڈپریس اور کسی کو بھیجیں گے وہ کہیں گے یہی ہوگا نا جنت میں جو ultimate توفہ ہے وہ زوجیت کا ہے آپ کے ساتھ کوئی ہے اور اس ساتھ کا صرف جسمانی حصہ نہیں ہے اس کی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے ایک دلی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت پوری کی جا رہی ہے جنت میں کہا تھا پہلے میں نے آپ سے انسان کا لفظ ہی ایسا ہے کہ اس کو محبت کی ضرورت ہو اس کو کمپینینشپ کی ضرورت ہو اسی لئے اس کلائمیکس پر پہنچ کے کہا ہے یہ تو بہترین توفہ تو بہترین عمل کا ہی ہونا چاہیے میں ینگ لوگوں کو اس بارے میں یاد کراتا ہوں کہ دیکھو ہمارے دین میں خاص کر شرم کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ باقی مذہبوں سے کہی زیادہ سخت ہیں عیسائیت میں تھی سختی نہیں ہے یہودیت کے کچھ فرقے ہیں جن میں ہے سختی لیکن اوورال جو ہمارے ہاں ہے کہ شادی سے پہلے ذرا معاملہ الگ الگ رکھو نظر کو نیچہ رکھو بغیر کام کے کوئی بات نہ ہو تو نہ کیا کرو کام سے کام رکھا کرو اور اکیلے کسی کمرے میں نہ ہو خلوت ہوتی ہے تیسر شیطان ہوتا یہ تمام تعلیمات جو ہیں کسی کے کمرے میں گھر میں مت جایا کرو اجازت بھی ہے بغیر زنا کے تو قریب بھی یہ نہیں کہا زنا مت کرو کہا زنا کے قریب بھی مت پہنچو باتوں کے ذریعے ٹیکس میسیجز کے ذریعے فون کے ذریعے فیس ٹائم کے ذریعے قریب بھی مت پہنچو اس سے دور دور رہو اتنا زیادہ احتمام جو کیا گیا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے جب قرآن میں اس کے جس ینگ آدمی نے اپنے آپ کو بچائے رکھا کالج کیمپس گیا یہاں امریکہ میں کالج کیمپس گیا سمر کورسز لیے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَيْهِ رَاجِعُن آپ کو معلوم ہے کیا سین ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس نے اگر اپنی نظروں کو بچائے رکھا اپنی زبان کو بچائے رکھا اپنی چاہت کو بچائے رکھا نیچے دیکھتا رہا اور کہتا رہا اللہ تعالیٰ بس جنت میں خیال رکھ لینا بس تو اس کا تو خیال رکھیں ہوں پڑھے گا پھر تو جب یہ بات کی جا رہی ہے غیر مسلم ہمارا مذاق اڑھاتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں یہ خوبصورت عورتوں کا ذکر ہے دیکھو ذرا کیسا ریلیجن ہے یہ تم لوگ عورتوں کے ساتھ یہ محول اور اس طرح کی باتیں اس دنیا میں کرتے ہو ہم لوگ دنیا میں عورت کا عزت کرتے ہیں اس کو مقام دیتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں یہی ہم نے کیا ہے نا اس دنیا میں اور اپنی ایک چاہت ہوتی ہے اپنی خواہش مرد کی ہوتی ہے جو اس کو انسان کیا جانور بنا دیتی ہے اس کو ہم روکے رکھتے ہیں وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا اپنی حوث سے اس کو روکے رکھا بچائے رکھا اپنے آپ کو اب جو جس چیز سے تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے اسی کے تو دروازے اس نے کھولنے ہے جنت میں اور بہترین طریقے سے کھولنے اس میں سے ساری جو گندگی ہے خباست ہے اس سب کو نکال کے اس کا بہترین تمہیں دینا ہے اسی کو تو کہا ہے اَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ یہی ہے جس قسم کی محنت کسی نے کی ہے جس قسم کی برداشت کسی نے کی ہے اسی کے حساب سے اس کو ملنا چاہیے یہ ہے ہمارے دین کا تحفہ یعنی ان آیات میں عورتوں کی توہین نہیں ہے ان آیات میں اصل میں عورتوں کے ساتھ جو بڑھتا ہو اس دنیا میں ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ ہے اپنے آپ کو رسٹرینٹ میں رکھو کوئی تمہاری فینٹسی تمہارے دماغ میں ہے وہ جنت میں تمہیں مل جائے گی ابھی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے وہ تمہیں مل جائے گا جو ملنا ہوگا تمہیں مل جائے گا